اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری تاریخ سزاوار ہے خالق کل کے لیے جس کی عالمینی مرضی کا تقاضہ یہ ہے کہ مسلم تسلیم و قبول و سپردگی کے ساتھ اپنے آپ کو اس کی عالمینی مرضی کے حوالے کر دے اور درود و سلام محمد و آل محمد پر جنہوں نے اپنے معبود سے یہ عہد کیا تھا کہ بہرحال اس کے پرغام کی حفاظت کی جائے گی اور جنہوں نے تو حسن قوبی بدرجعتم اس عہد کو پورا کیا اور اس طرح سے یہ دین مبین آج اسی وفاء عہد کی بنا پر باقی ہے اور باقی رہے گا جو عمر قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی کسی منزل پر اپنے وطن کو دین سے علاہدہ کرنے کی کوشش نہیں کی اور یہ اس لیے کہ ہم نے بنائے وطن رکھی تھی دین پر اور یہ تیہ کیا تھا کہ بنیاد وطن کی اسی عقیدے پر رہے کہ ہم ایک ایسی زمین کا حصہ چاہتے ہیں جہاں رہ کر ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی تعمیل کریں گے تو ذاتِ واجب کے اس اقیے سے ہم کو یہ مملکت جو سر فراز ہوئی اور جس کو ہم نے اپنا وطن جانا آج اس وطن کو کوئی فلسفہ کوئی منطق دین سے علاہدہ نہیں کر سکتی اس لیے حفاظتِ وطن نہیں ہے وجد اس کے کہ اس کو حفاظتِ دین کہا جائے اور ایسے موقع پر جبکہ حفاظتِ دین ہمارے پیش نظر ہے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے بھی اپنے معبود سے یہ اہد کیا ہے کہ بہر حال و بہر صورت بہر قیمت اس کے دین کی حفاظت کی جائے گی اور اس اہد کو آج ہمیں پورا کرنا ہے اس وفائے اہد میں ہماری شرافت ہے ہمارے لیے کرامت ہے ہماری بزرگی ہے اور ہماری بزرگی ہے ہماری پہا ہے اور اسی وفائے اہد پر ظاہر ہے کہ ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ صاحبانِ تقویٰ بنے بلا ومن اوفا بے اہدہی وستقا اِنَّ اللَّهَ مَا الْمُتْقِينَ ہاں اب جو اہد کو پورا کرے اور صاحبِ تقویٰ ہو اور پھر قدابند علیِ اَعْلَى مُتْقِينَ کے ساتھ کہے نہیں اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتْقِينَ اللَّهَ صاحبانِ تقویٰ کو دوست رکھتا ہے تو اس طرح سے اب وطن کی حفاظت نہیں دین کی حفاظت ہے اور دین کی حفاظت ہماری سرشت میں ہے ہمارے قمیر میں ہے ہم نے وہ مثالیں اپنے سامنے رکھیں ہیں جہاں ہر آن اور ہر کام ہر فاس اور ہر قدم ہم کو یہی بتلایا گیا کہ کس طرح سے دین کی حفاظت کی جائے کبھی یہ بتلایا گیا کہ تین سو تیرہ کس طرح سے ہزاروں کے مقابل میں آتے ہیں کبھی یہ بتلایا گیا کہ ہنین میں ہماری افسریت کس طرح سے مغلوب ہو جاتی ہے کبھی یہ بتلایا گیا کہ خیبر میں کس طرح ایک رجل کرار پورے لشکر کے مقابل میں نکلتا ہے کبھی یہ دکھلایا گیا کہ احد میں کس طرح سے مسلمانوں کو پوری عذیت پہنچانے کے بعد خود کافر بھاگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ اب یہ جنگ نہیں لڑی جائے گی بہر قبیل و بہر صورت مختلف مقامات پر ذات خاتم نے یہ نمونے پیش کر دیئے ہیں کہ جنگ کس طرح سے لڑی جاتی ہے اور کس طرح سے انسان رہے حق میں آگے پر کر اپنے احد کو پورا کرتا ہے اور وفا احد کی منزل پر گامدن ہوتا ہے آئیے ایک بات یاد رکھیں کتب علیکم القتال قتال کو تم پر لازم قرار دیا گیا ہے وہوہ کرہن لکوم اگرچہ تم کو اس سے کراہت ہو اگرچہ تم کو وہ پسند نہ ہو لانا ممکن ہے کہ تم کو محبوب نہ ہو لیکن لیکن اکثر ایسا ہوا ہے کہ بہت سی چیزوں کو تم پسند نہیں کرتے مگر وہی چیزیں تمہارے لئے بہتر ہیں اور بہت سی چیزوں کو تم دوست رکھتے ہو مگر وہ تمہارے لئے مفید نہیں ہے اللہ کو علم ہے تم کو علم نہیں ہے کہ تمہارے لئے بہتر کیا ہے اور تمہارے لئے مذر کیا ہے قتال کو واجب کیا صرف اسلام ہی میں نہیں بلکہ قائم من نبی قاتل ماہ ربیون تصیرون ارشاد وال عمران میں کہ کتنے ایسے انبیاء تھے جن کے ساتھ اللہ والوں نے مل کر اور ان کے ہمرکاب ہو کر دشمنان حق سے لڑائی کی اور پھر فما وہنو لما اصابہوں تھی سبیل اللہ اور جو اللہ کی راہ میں مصیبتیں پڑھیں کبھی اس سے وہ کمزور نہیں ہوئے وما ضعفو اور نہ ان میں ضعف پیدا ہوا وما استقانو اور کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ انہوں نے تشمنوں کی آگے گھڑ گھڑایا ہو اس لئے کہ خدا وند علی اعلیٰ دوست رکھتا ہے واللہ ہو یحب السابرین خدا دوست رکھتا ہے ان صبر کرنے والوں کو تو اس طرح سے یہ قتال انبیاء ما سبق کے زمانے میں بھی تھا اور یہی قتال قتلی مرتبت کے لئے بھی لازمی قرار دیا گیا مگر ایسے موقع پر جبکہ مکہ سے نکل رہے تھے سورہ محمد نازل ہو رہا تھا اور یہ سینطالیسوہ سورہ ہے قرآن کا کہ جہاں برابر آواز دی جا رہی تھی کہ اب جب جاؤ مدینہ تو آغاز قتال و جدال لازم ہے تاکہ حق کی حفاظت ہو دین کی حفاظت ہو وہاں تصور یہی تھا کہ پیغام حق بہر صورت بچ جائے پیغام حق بہر صورت محفوظ ہو جائے آج ہمارا بھی یہی موقع ہے ہم نے یہ تیع کیا ہے کہ ہم دین کی حفاظت کریں گے اور اس حفاظت میں اگر وطن محفوظ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ مسلمان کا وطن ہے عالم اسلام کو بھی کسی انداز سے غور و فکر کرنا چاہیے کہ اہل پاکستان اس وقت پاکستان کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں بلکہ دین حق کی حفاظت کر رہے ہیں پیغام حق کی حفاظت کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کن مشکلات کے ساتھ ہم کو آگے بڑھنا پڑھتا ہے کن زحمتوں کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں فقط اس لیے کہ ہم کبھی اپنے آپ کو ضعیف ظاہر ہونے نہ دیں گے کبھی ہم یہ محسوس نہ ہونے دیں گے کہ ہم کمزور ہو گئے ہمارے سامنے وہ ہنگامہ آرائی بھی ہے خندق کی جہاں سورہ احضاب میں ارشاد ہوا فوجیں اوپر سے اتر رہی تھی نیچے سے آ رہی تھی ہر طرف سے فوجوں نے تم کو گھیر لیا تا دشمنوں نے اس طرح سے ہم کو گھیر لیا تھا دشمنوں نے مسلمانوں کو اس طرح سے گھیر لیا تھا کہ ہر طرف سے فوجیں ہی فوجیں آ رہی تھی اور یہی وہ موقع تھا کہ جب صاحبان ایمان کا امتحان لیا جا رہا تھا اور ان کے دلوں پر زلزلے پر زلزلے آ رہے تھے ان کی زمین دل مدہ زلزل تھی اتنے شدید حملے ہو رہے تھے اور ایتے موقع پر مختلف صحبتیں مختلف انجمنیں مختلف جماعتیں مختلف انسان خود مسلم جماعت میں ایسے تھے جو یہ آواز دے رہے تھے اِذْ يَقُونُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اور ایتے موقع پر منافق بہتا رہے تھے اور وہ جن کے دلوں میں بیماریاں ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مَا وَعْدَنَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ إِلَّا غُرُورًا آج اللہ اور اس کے رسول دونوں نے ہم کو دھوکہ دے دیا آج ہم مر گئے وہ جن کے میدان میں تو آئے تھے مگر وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کفار کی کسرت آج ان کو تباہ کر دے گی اور ایتی ہم مندل پر وَإِذْ قَالَتْ تَائِفَتُنْ مِنْهُمْ اور انہی میں سے ایک گروہ یہ کہہ رہا تھا يَا أَحْلَ يَسْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَرْجَعُوُ اَمْ يَسْرِبْ وَالُو اب یہ رہنے کا مقام نہیں ہے جن کے میدان سے واپس چلو جن کے میدان سے پھر جاؤ اور ایسے ہی مندل پر کچھ لوگ ایسے تھے جو مسلسل رسول سے اذن طلب کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اِنَّ بِيُوتَنَا لَعُورَتَنْ ہمارے گھر بغیر نگہبان کے ہیں وَمَاہِیَا بِعَورَتِنْ حالانکہ ایسا نہیں تھا ان کے گھروں کی بھی نگرانی ہو رہی تھی ان یُرَئِدُونَا إِلَّا فِرَارَا وہ صرف بھاگ جانا چاہتے تھے جن کے میدان سے ارشاد ہوا کہ جن کے میدان سے فرار کرنا کسی کو کام نہ آئے گا اس لیے کہ مرنا تو مسلم ہے آج نہیں مروگے کل مروگے اس لیے جن کے میدان سے فرار کے کیا معنی ہیں تو ایفی منجل پر ایک گروہ تھا جو ثابت پدم تھا اور وہ گروہ ایسا تھا جو بار 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 یہ کہہ رہا تھا وَلَمَّا رَالْ مُؤْمِنُونَ الْأَحْضَابِ اور جب صاحبان ایمان نے آنے والے لشکروں کو دیکھا قَالُوا حَذَمَا وَعَذَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ انہوں نے کہا یہ ہے جو ہمارے اللہ اور ہمارے رسول نے وعدہ کیا وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور اللہ اور اس کے رسول نے صد کہا جو خود کہا آج ہمارا امتحان ہے آج ہم امتحان دیں گے آج وفاء احد میں پورے اتریں گے وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَعْزَادُهُ اور ان میں اضافہ ہوا تو یہی ہوا کہ ایمان بڑھ گیا تسلیم کی کیسیت بڑھ گئی سپردگی کی حالت میں شدت پیدا ہو گئی انہوں نے اپنے آپ کو معبود کے سپر کیا درہا حالے کے کچھ لوگ تھے معبقین میں سے اور وہ لوگ تھے جو قَالُوا لِي اَقْوَانِهِم جو کہہ رہے تھے اپنے بھائیوں سے هَلُمَّا إِلَيْنَا ادھر آؤ جنگ کو چھوڑ کے ادھر آؤ اور چھوڑ دو رسول کو مگر صاحبان ایمان اڑے رہے اور امی کے لئے کہا گیا کہ من المومنین رجالن صدقو ماہد اللہ علی فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وَمَا بَدْدَلُوا تَبْدِيلًا صاحبان ایمان میں وہ مردانِ خدا بھی تھے جنہوں نے ستھ کر دکھایا اپنے وعدے کو جنہوں نے اپنے وعدے کی وفا کی کوشش کی صدقو ماہد اللہ علی فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وَمَا بَدْدَلُوا تَبْدِيلًا ان میں وہ تھے جنہوں نے موت پا پسند کر لیا اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے مارے گئے اللہ کی راہ میں جنہوں نے جانے دے دیں اور ان میں کچھ وہ بھی تھے جو انتظار کر رہے تھے کہ اب ہماری باری کب آئے گی یہ ہے وہ منزل جس کو جنگ احضاب یا جنگ خندق کہتے ہیں کہ جہاں دل آ کر رسول کو یہ تیہ کر دینا پڑا کہ اس وقت کفر کل ہمارے مقابل میں ہے کفر کل مقابل میں ہے اور کسی ایمان کل کو آگے بڑھنا چاہیے اور جب ایمان کل کو آگے بڑھایا تو دنیا کی تعریف جانتی ہے کہ ایسے میں وہی فاتح خیبر آگے بڑھ گیا جس نے عمر ابن عبدعوت کے سر پر ضرب لگائی اور سر کو خرم کر کے پیغمبر اسلام کے پہائے عبدعوت پر ڈال دیا یہ بطلاتے ہوئے کہ جنگ اس طرح سے لڑی جاتی ہے ایک سپاہی کی مرض کرتی ہے کار سپاہ اشفدو ان لا الہ اشفدو ان لا الہ یہی وہ منزل ہے کہ جہاں ہم نے کبھی بدر کو دیکھا کبھی احد کو دیکھا کبھی خیبر کو دیکھا کبھی خندق کو دیکھا ہر مقام پر مارکے سر کرنے والا نبی ہر مقام پر فاتح نبی ہر مقام پر کامیاب و کامران ہونے والا نبی ایک ایسی منزل پر بھی آ جاتا ہے جہاں خیبر و قندق کے پاس ایک مرتبہ اس کو مجبور ہو جانا پرتا ہے فلہ حدیبیہ کے لئے اور فتح کی گھڑی سامنے ہے دنیا سمجھ رہی ہے کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِنَا سے یقیناً فَتْحِمَت کا مراد ہے کہ ایسے میں قطم مستوط سلح پر مجبور ہو جاتے ہیں یہ بھی حفاظت دین کا ایک راستہ ہے یہ بھی حفاظت دین کا ایک پہلو ہے یہ بھی ایفائِ احد کی ایک صورت ہے کہ اگر کبھی کسی موقع پر قدم آگے برتے ہیں تو وہ بھی جہاد ہے اگر کسی مقام پر قدم کو روک لیا جاتا ہے تو وہ بھی جنت و جہد ہی کے لیے ہے کسی مقام پر حملے پر حملہ کیا جاتا ہے تو وہ بھی وفائِ احد ہے اور کسی مقام پر یہ تیع کیا جاتا ہے کہ تھم کے لڑیں گے رک کے لڑیں گے راہ بدل کے لڑیں گے اور اس طرح سے ایسے موقع پر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی نوید فتح ہے دنیا حیران تھی کہ فاتح قیبر و فاتح قندق کیا بات ہے کیونکہ صلح حدیبیہ پر مجبور ہو رہا ہے مگر دنیا کو قسمی مطبط نے یہ بتلایا کہ رہے تسلیم و رضا میں ان راستوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے کہ جہاں کہیں آگے برنا حجت ہے تو کہیں رک جانا بھی عمر حق کے لیے لازم ہے اور کہیں سر کٹا دینا بھی لازم ہے کسی مقام پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے حق کو ختم کر دینا بھی لازم ہے یہ نہیں کہ اب جیت ہی کہ جائیں گے نہیں یہ تھی کہ اب اپنے آپ کو ختم کر کے جائیں گے اور ایسے ہی موقع پر آپ اس منزل کو دیکھیں گے کہ جس کو ہم منزل کربلا کہتے ہیں جس مقام پر اقبال کہتے ہیں جو کوئی اپنے معبود سے وعدہ کر لیتا ہے اور اپنے معبود سے عہد کر لیتا ہے وہ وفا عہد کی منزل پر سارے خداوں سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے باطل کے خداوں سے اپنے آپ کو ہٹا لیتا ہے اور اس کی پیشانی باطل کے خداوں کے سامنے نہیں جھکتی ہر کے پائیمان باہو والموجود بس گردنش از بند ہر معبود رس مومنست عشق استو عشق مومنست عشق راہ ناممکنے ماں مومنست مومن عشق سے باقی ہے عشق مومن سے باقی ہے عشق کے لیے ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے اگر کوئی محبتِ الٰہی میں اور محبتِ رسالت پناہی میں محبتِ دین میں اور محبتِ اولیاءِ رب میں سرشار ہو کر اپنے آپ کو سپردگی کی اس مندل پر لائے کہ آؤ افتہِ تیغ ہو جائیں گے اور اسی طرح سے اب نام کو باقی رکھیں گے تو وہ بھی فتح ہے اس کو شکست نہ جانو وہ بھی فتح ہے اغبال کہتے ہیں ہر کے پائی مند ان کے ہر کے پائی مند وہو الموجود بس گردنش از بندِ حرب معبود رفت مومن از عشق تو عشق مومن از عشق راہ ناممکن ہے ماں ممکن ہے عشق گوید عشق گوید شابند شو آداد شو عقل گوید شاد شو آداد شو عقل کا کہنا یہ ہے کہ خوش رہو آرام سے رہو عشق کا کہنا یہ ہے کہ نہیں کسی کی غلامی اختیار کر کے اپنے آپ کو غریت کی مندل پر لاؤ عقل در پیچھاو کے اسباب و اعل عشق چودہ باؤزِ میدانِ عمل عقل ہمیشہ اللہ تو معلول کو دھونتی رہتی ہے اور عشق عمل کی راہوں میں آگے بلتا ہے ان شنید استیل کے ہنگامِ نبرد عشق با عقلِ حوث پرورتے کرد کچھ خبر ہے کہ جنگ کے میدان میں عشق نے عقلِ حوث پرورتے کیا کیا عشق نے عقلِ حوث پرورتے کیا کیا ان امامِ عاشقہ پورے بطول سرِ آزادی جبستانِ رسول وہ عاشقوں کا امام وہ رسول کے چمنستان کا سرو وہ بطول کا لال اس نے کیا کیا ان شنید استیل کے ہنگامِ نبرد عشق با عقلِ حوث پرورتے کرد ان امامِ عاشقہ پورے بطول سرِ آزادی جبستانِ رسول تا قیامت قد استبداد کرد قیامت تک کے لئے ظلم کی جوہوں کو قطع کر دیا تا قیامت قد استبداد کرد موجِ خونِ اُو چمنی جاؤ کرد اس کے خون کی لہر نے ایک چمن نابات کردیا حسین کربلا کی مندل پر ختم ہو گئے پورا لسکر ختم ہو گیا مگر فتح یزید کی نہیں ہوئی فتح حسین ہی کی ہوئی حسین ہی کا نام لیا گیا حسین ہی کا تذکرہ ہوا اسی لئے اقبال کو کہنا پڑا صدق قلیل بھی ہے عشق خیر الملل دوشِ ختم المرسلین عمل جمل وہ خیر المرسلین کا شہدادہ کہ جو اپنے نانا کے کانے پر سوار ہوا کرتا تھا اس کی ذاتِ گرامی وہ ہے کہ درمیان امتن قیمان جناب ہم جو حرفِ قل ہو اللہ در کتاب امت کے درمیان اس کی مثال ایسی تھی کہ جیسے قرآن کے درمیان سورہ اخلاف ہو قرآن کے درمیان سورہ توحید ہو یہ اخلاف کی منجل تھی یہ سباتِ قدم کی منجل تھی یُثبت اللہُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ ثَابِتِ قُدَاظُمْ عَلِيْ عَلَى صاحبانِ ایمان کو سباتِ قدم عطا کرتا ہے قولِ ثابت سے قولِ ثابت سے سباتِ قدم عطا کرتا ہے اور پھر وہی سباتِ قدم کے ساتھ وہ آگے بڑھتے ہیں اور مومن کے خلاف اور مومن کے مقابل میں جو آتا ہے وہاں سباتِ قدم نہیں ہے وہ مَثَلُ وَقَلِمَةٍ قَدِيْسَةٍ کَشَجَرَةٍ قَدِيْسَةٍ تُسَتْ مِن سو قِلَاب مَا لَهَا مِن قَرَار اور قَلْمِ قَبِيْسَا کی نِسَال اُسْ شَجَرَةِ قَبِيْسَا کی سی ہے کہ جس نے اپنی جویں زمین سے حکرہ لی ہوں جس کا کوئی مرکز نہ ہو جس کا کوئی محور نہ ہو جس کے لئے کوئی قرار نہ ہو تو آپ نے دیکھا مسلمان کے مقابل میں جب کفرہ آئے گا تو اس کا کوئی قرار نہیں ہوگا بظاہر یہ معلوم ہوگا کہ غلبہ ہو رہا ہے بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یقیناً وہ آگے برسے جا رہے ہیں ممکن ہے یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ وہ معلوم نہیں کس وقت تو ہم وہ فنا کر دیں مگر بالکل یہ نہیں صحیح نہیں ہے سبات قدام صرف مومن کے لئے ہے حیات دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور وعدہ کیا سورہ حامین فجدہ میں کہ نَحْنُ اَوْلِيَا اُرْكُمْ تِلْحَيَا تِلْحَيَا تِلْدُنِيَا وَالْآخِرَا ہم تمہارے نگہبان ہیں حیات دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کا وعدہ بھر پورت پورا ہوگا اور اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا اس منجل پر اقبال آگے بہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ درمیان امتن کا امان جناب ہم چوہر پہ قل ہوا اللہ در کتاب امت میں حسین کی مثال ایتی ہے جیسے قرآن میں سورہ اخلاف ہے اس لیے ایک اخلاف عمل سبات قدم کے لئے لازم ہے سبات قدم وفاء احد کے لئے لازم ہے اور وفاء احد مسلم کی زندگی ہے تسلیم کی روح ہے سپردگی کی جان ہے اور یہی وہ منزل ہے کہ جا انسان جان دینے سے پیچھے نہیں ہٹتا گرفتاران ساحل کود پر سے جر نکل جاتا کبھی تو دیس سے مشکل آزماتی مرگ آسان کو کسی بقت یہ محسوس ہو جائے کہ مرگ آسان ہے دیس تو مشکل ہے اور ایسے موقع پر ایسے موقع پر اغبال وضاحت کرتے ہیں چون خلافت رشتہ قرآن بسیق حریت رہا زہر اندر کام ریخ جب حکومت وقت نے اپنا رشتہ قرآن سے توڑ لیا اور حریت کا گلان ہوتا گیا خواہو سنسر جلوے قیر الامم چون صحاب قبلہ بار اندر قدم تو اس وقت گو قیر الامم ایک مقتبہ یسرت سے چلا اور اس طرح سے چلا جیسے قبلے سے عبر چلتا ہے بارش کو لیے ہوئے چون صحاب قبلہ بار اندر قدم برزمین کربلا بارید و رست لالہ نار ویران ہافکارید و رست کربلا کی زمین پر برس کے وہ حبر آکے پڑ گیا ویرانوں میں لالہ ہر طرف نظر آیا لالہ دار تھا وہ لالہ دار خون تھا وہ لالہ دار شہیدوں کے لہو سے تھا مگر وہ کامیابی کا لالہ دار تھا وہ فتح مندی کا لالہ دار تھا وہ کامرانی کا گلدار تھا اور ایسے ہی منزل پر ایسے ہی منزل پر اقبال کو یہ کہنا پڑا کہ حسین اس منزل پر تھے کہ دشمنان دشمنان چون رے گے سہرہ لا دعاد اتنے دشمن ہر طرف تھے جیسے سہرہ کی ریتی گنتی میں نہیں آتی اس طرح سے دشمن ہر طرف پہلے ہوئے تھے اور دوستانے ہوں با یلدہ حمادد اور اس کے بعد یلدہ کے حمادد تھے یلدہ کے حدد بہتر ہیں حسین کے ساتھی بہتر تھے بہتر نے حملہ کیا دیکھا آپ نے یہ وہ حملہ تھا جو خزاروں کے مقابل تھا اگر انہی کی تقلید میں آپ کے بھائیوں نے بیالیس آدمیوں نے اگر خزاروں نہیں کم سمسدہ آدمیوں کو روک لیا ہے تو کوئی ایسی فقر مباہات کی بات ہمارے لیے نہیں کہ جہاں ہم یہ کہیں کہ یہ واقعی کوئی اعجاز ہے نہیں یہ مسلمان کا کارنامہ ہے یہ مسلمان کی زندگی ہے انہوں نے یہی کیا ہم کبھی یہی کرنا پڑے گا اگر کوئی وقت آ جائے اگر کوئی منزل انتہان کیا ہے تو ہم میں سے ایک ایک کو آگے بننا پڑے گا دوستانے ہو بایدہ ہم مدد ہزاروں کے لشکر تھے بہتر لڑ رہے تھے اور دوستانے انہوں نے جان دے دی جان دے دی اور اس طرح سے اس طرح سے ایک پیام دنیا کو دیا اور بتلایا کہ رمز قرآن از حسین آمو ہم نے قرآن کو سمجھا ہے حسین سے ہم نے قرآن کو سیکھا ہے حسین سے اقبال کہتے ہیں رمز قرآن از حسین آمو ہم نے اس کی آگ سے شولے روشن کیے ہیں ہم نے اسی آگ سے اپنے آپ میں نور پیدا کیا ہے وہی آگ ہے جو محبت کی آگ بن کر آج ہر پاکستانی کے دل میں بھڑک رہی ہے آج یہی شہیدوں کا لہو ہے جو دل و دماغ پر ہمارے مسلس ہیں اور اسی طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ اپنی قربانیوں کو بارگاہ رب العزت میں پیش کریں سوال باتھوش کہ اس کا نہیں ہے سوال یہ نہیں ہے کہ کس حصے کو ہم نے چھو دیا اور کس حصے پہ ہم نے قبضہ کیا سوال اس عمر کا ہے کہ ہم نے وفا عہد کی منزل پر کامیابی حاصل کیا نہیں سوال اس عمر کا ہے کہ ہم نے اپنے وعدے کو پورا کیا یا نہیں اقبال اس منزل پر کہتے ہیں رمض قرآن اگر حسین آموک تیم زاپس یہ ہو شولہ آف روک تیم ہم نے اس کی آگ سے شولے روشن کیے ہیں اور ایسی منزل پر اقبال کو یہ کہنا پڑا کہ شوکت شام و فرے بغداد رابط سطوطِ غرناطا حمد یاد رابط آج نہ شام کی شوکت ہے نہ ہمارا سازِ زندگی اُس کے مضراب سے ابھی تک حرکت کر رہا ہے اور اسی کی تقبیر کی آواز سے ہمارا ایمان زندہ ہے زندہ تقبیر او ایمان حنوز اسی کی تقبیر کی آواز سے ہمارا ایمان زندہ ہے اور منزل پر اقبال کا ایک پیام ہے آئے سبا آؤ آئے پہ کے دور رفتہ دگا آئے دور رہنے والوں کی پیغامبر میرے آسو کو لے جا کر اس کی مٹی پہ ڈال دے وہ حسین نہیں رہے وہاں فتح کی کوئی صورت نہیں تھی وہ دستر ختم ہو گیا مگر آج کربلا حسین کا ہے آج زمین آسمان میں حسین کا ذکر ہے آج مسلمان جہاں جہاں ہیں حسین کا تذکرہ ہے یا مثال ہمارے سامنے ہیں یا ان کے پدر اگرانی ہیں یا خود یہ ہیں ان کو لے کے ہر مسلمان کو آگے بننا ہے وہ مشرق کی زمین ہو یا مغرب کی زمین ہو ایک بار بے اختیار ہمارا دل یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو وفاہ اہد کی منزل پر کامل کر دیں پورا کر دیں کہ مالک یہ تراحل ہمارے ذمہ تھا یہ امانت تھی ہم نے قیانت نہیں کی جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ ہم ادا نہ ہوا ایسی منزل پر ہر پاکستانی کے لیے ہمارے ذل سے دعا نکلتی ہے اور دعا بھی یہی کہ پروردگار ہر آن اور ہر لہدہ پاکستان کی حفاظت فرماتا جاؤ اور پروردگار ہر مسلمان کو یہ توفیق عطا کر کہ اس میں تطلیم اور پروردگی کی وہ کیسی جس پیدا ہو جائے کہ وہ وفاہ اہد کی منزل پر آئے اور سورہ اہدا کی یہ آیت پرتا ہوا جائے صاحبان ایمان میں وہ مردان خدا بھی ہیں وہ رجال بھی ہیں جو اپنے وعدے کو سچا کر دکھاتے ہیں ان میں مرنے والے مر چکے انتظار کرنے والے انتظار کر رہے ہیں ہم بھی انتظار کر رہے ہیں ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اگر وہ گھڑی ہمارے لیے بھی ہے تو وہ ہماری خوش نصیبی ہے ہماری نیک بختی ہے ہمارے ستارے بخت کا آج تک پہنچنا ہے اس طرح سے ہماری ان تمناوں کو ملت مسلمہ کی رج رج میں دعو جانا چاہیے پاکستان کے لیے حران دعا ہے پاکستان کی حفاظت کے لیے حران دعا ہے پاکستان پائند آباد